اگر ہم آپ کو کہیں کہ نورتھ کوریا پورے کا پورا ملک ہی ایک جیل ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یہ ہے نورتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ اون یہ ایسا نام ہے جس نے پاور کے نام پر اپنے انکل اور بڑے بائی کو جان سے مروا دیا اور یہ اپنی کنٹری کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کم جونگ اون ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور یہاں کی سرکار بھی یہی ہے نورتھ کوریا میں لا بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی ہے اس کے بنائے ہوئے لاس کو اگر کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو اس کو جان سے مارنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے پھر چاہے وہ اس کا سگا بائی ہی کیوں نہ ہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نورتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کی لیکن جاننے سے پہلے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ناظرین اگر بات شروعات کی کریں تو کم جونگ ان کے دادا جی کم السنگ نے کم ڈانائیسٹی کی شروعات کی تھی اور اب ان کا بزنس کم جونگ ان کے کندوں پر ہے لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے کیونکہ کم جونگ ان اپنی ڈھارٹ پارٹ اور جوٹھی شان و شوکت دکھانے کے علاوہ اپنی کنٹری کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا سب سے پہلے تو کم جونگ ان نے پاور میں آنے کے لیے نئے سپیریئر افسرز کو مروا دیا کم جونگ ان ہر اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا جو اس کی کرسی کے بیچ میں آتا ہے دوہزار تیرہ میں کم جونگ ان نے اپنے انکل جینک سونگ کو مروا دیا کم جونگ ان کا بڑا بائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے کم جونگ ان کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا دوہزار تین میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا تھا اور وہ چائنہ میں شفٹ ہو کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگا اپنے بڑے بائی کو ملک سے نکالنا پریزیڈنٹ کم جونگ کے لیے یہ کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ ریپورٹس کے مطابق کم جونگ نیم نورتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن سی آئیے کا فارمر بن چکا تھا اور ان کو انفرمیشن سپلائے کیا کرتا تھا کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ سی آئیے اس کو مروا کر اس کے بائی کو اوپر لائے گی اور نورتھ کوریا کی گتی پر بٹھا کر اپنی مرضی سے فیصلے کروائے گی اسی وجہ سے کم جونگ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی اس کے بعد فیبریری دوہزار سترہ کو کم جونگ نیم کوالا لمپور سے مکاؤ جانے کے لیے ائرپورٹ میں تاخل ہوا اس کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا گروپ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت ہی آلہ درجہ کی پلاننگ کی گئی تھی بلکل ایک مووی کی طرح ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیویسر ظاہر کر کے دو لڑکیوں کو یہ کہہ کر ہائر کر لیا کہ وہ ایک کومیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے ایک کا تعلق ملیشیا سے اور دوسری ویتنام سے تھی ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک ایسا پرینک شوٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کے چہروں پر آئل لگانا ہے اور پھر ایک سیکریٹ کیمرے سے ان کا رییکشن ریکارڈ کرنا ہے دونوں لڑکیوں کا کونفیڈنس بڑھانے کے لیے کئی مہینوں تک پرینک شوٹ ہوتے رہے جس میں بیبی اوئل کا یوز کیا جاتا تھا تیرہ فیبریڈی دو ہزار سترہ کو دونوں لیڈیز پرینک کے لیے ائرپورٹ پر آ گئیں پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بھائی کم جونگ نیم جیسے ہی ائرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارہ کر کے دونوں لیڈیز کو بتایا کہ ان کو اب آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگانا ہے لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوہ نرو ایجنٹ تھا دروازے سے اندر جانے کے بعد اپنے ہاتھ پر آئل ملتی ہوئی خاتون کم جونگ نیم کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر آئل لگا دیا کم جونگ نیم جو اس بات سے بلکل باخبر تھا اس نے کافی غصے کا اظہار کیا پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون جلدی سے وہاں سے فرار ہو گئی کم جونگ نیم واپس گیٹ پر آیا اور آفسرز کو اس بات سے اگاہ کیا آفسرز نے فوراں اس کو ائرپورٹ پر موجود میڈیکل فیسلیٹی بیج دیا کام کر دیا اور کم جونگ نیم وہی مارا گیا یہ زہر وی ایکس نرو ایجنڈ تھا جس کا ایک قطرہ اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگس میں جاتا ہے اور بوڈی کے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ زہرناک یا چہرے پر لگا دیا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پتا چلا کہ اس قتل کے پیچھے کم جونگ ان کا ہاتھ تھا اس سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ اپنی کنٹری کے لوگوں کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ کرتا ہوگا ناظرین نورتھ کوریا کے اندر اگر کسی نے گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی لکھا یا بولا تو پھر اس کو اور اس کی آنے والی تین نسلوں کو سزا دی جائے گی یہ رول 1972 میں کم جونگ ان کے دادا کمل سانگ نے بنایا تھا سزا دینے کے دوران قیدی کو لیبل کیمپ میں بیج دیا جاتا ہے اور لگاتار بارہ گھنٹے کام کروایا جاتا ہے اور کیمپ میں کھانا اس قدر کم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تو بوک کی وجہ سے کہتی کیڑے مکوڑے اور چوہے مار کر کھا جاتے ہیں کیمپ میں ریپ سے لے کر ٹوٹچٹ تک کا کام ہوتا ہے یہاں کم جونگ ان کی باور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نورتھ کوریا میں ایک برندہ بھی اپنی مرضی سے اڑ نہیں سکتا یہاں پیسہ صرف انہی کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کی ساٹھ پرسنٹ پاپولیشن قریبی میں رہتی ہے یہاں روڈز تو ہیں لیکن ان پر گاڑیاں نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں خرید سکیں یہاں نہ تو فیس بک ہے اور نہ ہی وارٹس اپ سوشل میڈیا کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اس ملک میں جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں وہ صرف نورتھ کوریا کے ہی ہیں اس ملک سے آپ کسی دوسرے ملک میں جانا تو دور فون بھی نہیں کر سکتے اور جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے یہاں پر فون صرف انہی کے پاس ہیں جن کو گورنمنٹ نے پرمیشن دے رکھی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا لیکن اگر پھر بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو نورتھ کوریا میں انٹر ہونے سے پہلے اس کی بڑپور تلاشی لی جاتی ہے ٹیوریسٹ کے فون پر ایک ایک فوٹو چیک کی جاتی ہے اگر کسی بھی فوٹو میں نورتھ کوریا کا بیڈ ایمج دکھایا گیا ہو تو پورے کا پورا فون ہی ضبط کر لیا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں ایک بزنس مین کو لوگوں کے سامنے اس لیے مار دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے سیکریٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی نورتھ کوریان لیڈر کم جونگ کی بات نہ ماننا اور میٹنگ میں اس کے سامنے سو جانا موت کی سزا ہے ایک میٹنگ کے دوران جب ڈیفینس منیسٹر کو نیند کا جھونگ کا آیا تو سب کے سامنے اس کو مار دیا گیا نورتھ کوریا میں اگر کوئی گداری کرتا ہے تو اس کی پوری فیملی کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے کیونکہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ جس خون میں بھی گداری آئی تو میں اس کی نسلوں کو مار کر لوگوں کے لیے دردناک مثال بننا چاہتا ہوں نورتھ کوریا میں لوگ بال بھی اپنی مرضی سے نہیں کٹوا سکتے جس طرح کے بال کٹوانے کی گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے صرف اسی طرح کے بال کٹوا سکتے ہیں نورتھ کوریا میں کوئی بھی ریلیجن نہیں ہے اگر کسی کے پاس کسی بھی ریلیجن کی بک یا ایک پیچ بھی ملا تو سمجھ لیں کہ اس کی موت آ چکی ہے یہ ساری حقیقت جان کر آپ کے ذہن میں ایک سوال تو لازمی آیا ہوگا کہ آخر کم جونگ ان یا اس کے باپ دادا نے اتنی سکتی کیوں کی تو اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے لوگوں پر سے اپنا روب ہٹا دیا تو سب سے پہلے وہ میرے تخت کو اکھار پھینکیں گے اگر کوئی خاتون نورتھ کوریا سے باگ کر کسی دوسری کنٹری چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بچے کو مار دیا جاتا ہے لیکن اس خاتون کو واپس نورتھ کوریا لازمی لائے جاتا ہے تاکہ کوئی بھی دوبارہ نورتھ کوریا سے باگنے کی کوشش نہ کرے نورتھ کوریا میں کوئی بھی چیزوں کو مارکٹ میں سیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں پر کسی قسم کا بزنس کر سکتا ہے بلکہ یہ سارے کام گورنمنٹ خود کرتی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹس میں اپنی اپنی رائے لازمی دیجئے گا موسیقی